ترمیدی شریح میں حدیث ہے تین ہزار سات سو اکیاسی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے کہا کہ تم کتنے دن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے تو میں نے کہا مجھے آج اجازت دیں آج میں نے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے پڑھنی ہے اور میں نے اپنے لئے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا کروانی ہے کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو میرا ارادہ یہ تھا کہ مغرب بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو میں پیچھے بٹھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب سے اس شاہ تک مزید نماز پڑھتے رہے تو یہاں ایک یہ بھی ثابت ہوا کہ سنتوں کی جو فضیلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فرض کے علاوہ زیادہ سنتوں کی جو فضیلتیں ہیں اس کا ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے لیکن بعض وقات مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں اس کے لیے دلیل ہے کل ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان سے بھائی کا سوال تھا مجھے بھی یاد بھی آگیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ فرض مسجد میں پڑھیں اور سنتیں جو ہیں وہ آپ گھر میں پڑھیں اس کا سواب زیادہ ہے یہ حدیث ہے کہ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ان کا گھر میں پڑھنے کا سواب زیادہ ہے تو وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی ایسی روایت ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سنت پڑھی ہو تو یہ دلیل ہے یہ آپ نوٹ فرمالیں ترمیدی شریف کی حدیث ہے تین ازار ساتسو اکیاسی حضرت حضیبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی مغرب سے اشادک نماز پڑھتے رہے تو ظاہر ہے مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مزید میں پڑھی اور جو مسلمی حدیث ہیں جو بارہ رکعتیں یہ پڑھے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا فجر سے دو رکعت پہلے اور زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسجد میں بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں اور یہ حدیث ہمارے لئے دلیل ہے گھر میں پڑھنے کا زیادہ سوا بھی لیکن جواز ہے اور دلیل موجود ہے تو حضرت عزیز فرم کہتا ہے کہ میں مغرب نماز کے بعد انظار کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب سے عشاء تک میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کی یہاں ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کتنا عدب کرتے تھے کہ عدب میں بیٹھے رہے اور جا کے کہاں نے یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں میں اسی کام کے لئے آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہوں آپ کیسے ہیں آپ سے دعا لینے کے لئے نہیں عدب سے بیٹھے رہے تو یہ عدب ہے استاد کا آج بھی سیکھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لحاظ سے ان کے استاد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربی بھی تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اللہ کی وہ صحابی بنے تو عدب یہ تقاضہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں سیکھنے آئے ہیں تو آپ پیچھے ہیں اسی طرح جب ہم سیکھنے جائیں اپنے اسازہ کا عدب احترام کریں علماء کا عدب احترام کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثیں مجموز وعید میں ابو بکرہ صحابی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا چار چیزیں ہونا پانچیں چیز نہ ہونا ہلاک ہو جاؤ گے یا تو عالم بنو عالم نہیں ہو تو متعلم بنو طالب علم بنو طالب علم نہیں ہو تو علماء کی سنگت میں صحبت میں بیٹھو اگر یہ بھی نہیں تو علماء سے محبت کرنے والے بنو پانچیں چیز نہ بننا یعنی کہ نہ تم علم ہو نہ طالب علم ہو بلکہ علماء سے کیا کرنے والے ہو بغض رکھنے والے ہو تو کہیں بغض نہ رکھنا ہلاک ہو جاؤ گے چار چیزیں بننا پانچیں چیز نہ بننا کیا ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے تو آپ علیہ السلام نے یہاں سکھایا کہ اہل علم کا عدب کیا ہے اور قرآن پاک میں بارہ اس کا ذکر ہے فَسَعَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِكْرِ اہلِ علم سے سیغو اگر تمہیں اس کا پتا نہیں ہے چونکہ میں نے اس لیے یہ بات بتائی کہ بعض لوگ یہاں آج کل اسی بات کو اٹھاتے ہیں اور بار بار علماء کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں مولویی کہتے ہیں جی فلاں یہ کہتے ہیں خود جو بھی کچھ کہتے رہیں خود جاؤ جھوٹ کی سینچری کر لیں خود آپ اشارہ سمجھیں خود جھوٹ کی ہماری نو سو چار نمبر آپ ویڈیو دیکھیں کہ بند نے جھوٹ کی سینچری کر لیے سو جھوٹ یعنی جھوٹ تو اس نے بہت بولے ہیں بہت جھوٹ بولے ہیں لیکن حاملے جو ابھی اس کے پکڑے ہیں وہ سو ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں اس کے تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھارا آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے کہ آپ اپنے گھر کی طرف تصریف لے جا رہے تو میں پیچھے گیا میرے پاؤں کی جو آہار تھی وہ آپ علیہ السلام نے سنی تو آپ رئیس اللہ فرمائے کون حضیفہ پہلے فرمائے کون پھر پڑھا حضیفہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا اللہ تیری بخشت فرمائے تیری والدہ کی بخشت فرمائے اب ارادہ تھا دل میں کہ میں نے یہ دعا کروانی ہے اپنے لئے اپنی والدہ کیلئے دعا کروانی ہے ابھی وہ جو تمناتی زبان پر نہیں آئی آپ علیہ السلام نے پہلے وہ دعا دے دی کہ اللہ تیری بخشت فرمایا اور تیری والدہ کی اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ کی معبوب اللہ کی عطا سے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو زمین پر کبھی نہیں آیا اس نے اللہ کریم سے اجازت مانگی کہ میں زمین پر جاؤں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدیدار کروں انہیں سلام کروں اور انہیں خوشخبری دوں یہ کہ فاطمہ تزارہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث اس بات پر گواہی دیتی ہے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا فرشتے بھی آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ حد فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام وسلم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں